تو پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ٹی ٹونٹی سیریز جس کا جو آغاز ہے پہلے ٹی ٹونٹی سے ہوا تھا ہولٹریفرڈ مانچیسٹر میں یہ میچ اس تینوں کھیلے جانے پہلا میچ جو ہے وہ بارش کی نظر ہو گیا تھا انگلینڈ نے جو ہے وہ تقریباً سولہ وز بیٹنگ کر لی تھی اس کے بعد بارش آئی اور اس کے بعد میچ جو ہے وہ کنٹینو نہیں ہو سکا تھا دوسرے میچ میں پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان یہ میچ جو تھا جس میں انگلینڈ نے ٹوز جیتا تھا اور پاکستان کو پہلے بلے بازی کرنے کا موقع دیا تھا پاکستان نے پہلے بازی کرتے ہوئے ون نائنٹی فائیو بیس ہور میں چار وکٹوں کے نقصان پر لگا دی ایسا پچھلے دس سالوں میں ایک دفعہ بھی نہیں ہوا کہ پاکستان نے ایک سو نبے سے زائد کا سکور کھڑا کیا پاکستان کی بیٹنگ لائن اپنے اور پاکستان کی بولنگ لائن اپنے وہ چیز کرا دیا ہو پچھلے دس سالوں میں صرف ایک ہی دفعہ ایک سو اسی سے زائد کا رن جو ہے وہ چیز ہوا تھا پچھلے دس سالوں میں صرف ایک ہی دفعہ ہوا تھا ایک سو اسی سے بھی زائد جو چیز ہوئے تھے اور ایک سو نبے سے تو پچھلے دس سال میں ہوا ہی نہیں ہی ایسا کہ پاکستان کی بولنگ لائن اپنے وہ چیز کرا دیا ہو لیکن کل جو ہے وہ مانچیسٹر میں اولٹرا فٹ کی گراؤنڈ میں انگلینڈ کے خلاف پاکستان نے یہ ریکورڈ بھی جو ہے وہ قائم کر لیا ہے پاکستان نے پہلے بارٹنگ کرتے ہوئے میں نے آپ کو پتہ ون نائنٹی فائیف جو ہے وہ سکور کیا جس میں محمد افیس ٹوپ سکورر تھے پاکستان کی جانب سے سکسٹی نائن بنائے انہوں نے تھرٹی سکس گیندوں پہ ان کا سٹرائک ریٹ کافی اچھا تھا بابر آزم نے جو ہے وہ کیپٹن ایننگ سکیلی ففٹی سکس سکور کیا لیکن انہوں نے فورٹی فور گیندے لی سکور کھڑا کرنے میں اور ان کا جو سٹرائک ریٹ تھا وہ کافی لو رہا تھا بابر آزم کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ جو پہلے سے پاور پلے میں ہوتا ہے وہ ان کا جو سٹرائک ریٹ ہے وہ ایک سو پنتالیس کو بھی ٹیچ کرتا ہے ساتھ سے لے کے بارہ آمز تک جو ہے ان کا سٹرائک ریٹ لو چلتا ہے ریل و آورز سے آگے جو ان کا سوائک ریٹ ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ تیز ہونا لگتا ہے وہ ہیٹنگ شروع کرتے ہیں اور وہ وکر تھوڑ کر جاتے ہیں پچھلے کچھ ایک دو سال میں اگر ہم ان کی ٹی ٹونٹی میں اننگز دیکھیں تو ان کے ساتھ یہ مسئلہ رہا ہے اس کے علاوہ فخر زمان نے جو ہے وہ اپننگ سینڈ دیا بابر آزم کے ساتھ انہوں نے بھی چھتیس رنز بنائے بائیس گیندوں پر جبکہ انگلینڈ کی طرف سے جو ہے وہ آزل و شید نے دو وکٹ حاصل کی بتیس رنز دے کے چار آرڈ میں یہ بھی کافی جو ہے انہوں نے جو ہے وہ کافی رنز دیئے اس کے علاوہ کرس جوڑن جو کہ ٹی ٹونٹی میں کافی اچھے سمجھا دیں ٹی ٹونٹی لیگز میں ان کی بڑی پرفارمس ہیں انہوں نے بھی اکتالیس رنز دیئے تو دس اشاریہ دس سے اوپر کا ان کا بھی ایکانومی رہا چار آرہ وز میں ٹی ٹونٹی میں خاص طور پر کرس جوڑن کے لیے بڑا ایک عجیب سی بات تھی کیونکہ یہ ان کا جو ٹی ٹونٹی میں ٹی ٹونٹی فورمنٹ میں ان کے جو ریکورڈز ہیں وہ کافی امدہ ہیں خاص طور پر ٹی ٹونٹی لیگز میں اس کے علاوہ ٹوم کرن نے بھی چھالیس رنز دیئے ایک پکٹ انہوں نے بھی حاصل کی کرس جوڑن اور ٹوم کرن نے دونوں نے ایک ایک حاصل کی لیکن جو رنز دیئے وہ کافی زیادہ دیتی دونوں نے کل ملا کے جو ہے وہ ایٹی سیون رنز دیئے تو اپنے اپنے آٹھ ہورز میں تو یہ ادھر سے ہی کافی رنز بنے اور اس کے علاوہ ساکر محمود جو نئے بولر تھے انہوں نے بھی کافی رنز دیئے جب انگلینڈ جو ہے وہ بیٹنگ کرنے آئے میدان میں تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کبھی بھی یہ جو ٹارگٹ ہے پاکستان نے جو اتنا بڑا ٹارگٹ کھڑا کر دی گیا نہیں پورا کر سکے گئی لیکن انگلینڈ کی جو اپننگ جوڑی تھی پہلے تو اس کی داد دینی پڑے گی انہوں نے بھی ففٹی رنز سے ففٹی سے زیادہ اوپر جو ہے وہ سکور کھڑا کیا اپننگ پارٹنرشپ میں پارپلے میں انہوں نے خافی جو ہے وہ رنز جوڑے اپنی ٹیم کے لیے جو نہیں بیسٹو نے فورٹی فور بنائے ٹونٹی فور گیندوں پہ اس کے علاوہ ان کے ساتھ تو جو ہے ٹوم بینٹر نے بھی اچھا سٹارٹ دیا تھا لیکن شاہدہ آپ خان نے جو دو وکٹے حاصل کی تو اس کے بعد جو ہے اوین مورگن اور ڈیویڈ ملان دونوں نئے آئے تھے بیٹس میں لیکن اوین مورگن نے اور ڈیویڈ ملان نے کافی اچھی ایننگ سکیلی اوین ملان جو ہے وہ آخر تک نوٹ آؤٹ رہے ہیں انہوں نے ففٹی سکس بنائے تھرٹی سکس گیندوں پہ جبکہ اوین مورگن نے کپتانی کپتان والی ایننگ سکیلی تھرٹی سکس گیندوں پہ انہوں نے بنائے سکسٹی سکس اور مین آف تا میچ بھی رہے اپنی ٹیم کے لیے میچ فنش کرنا رہ گیا تھا تو انہوں نے اپنی وکٹ تھو کر دی تھی لیکن جو ہے وہ میچ کو کافی اتھا ختم کر گئے تھے اپنی ٹیم کے لیے ون آئنٹی نائن انہوں نے بنائے پانچ وکٹوں کے نقصان پر مطلب انیس اشاریہ ایک آور میں انہوں نے جو ہے ٹارگٹ پورا کر لیا پانچ گیندوں پہلے شہداب خان نے تین وکٹے حاصل کی چونتیس سنسٹی ہے کافی یہ بھی جو ہے ایکسپینسف رہے ہاری سروف نے چونتیس سنسٹی ہے دو وکٹے حاصل کی کافی ایکسپینسف رہے یہ بھی شہداب خان نے اوپر سے اٹھ کیے لیکن جو ہاری سروف انہوں نے مورگن کا اٹھ کیا سیم بلنسو آؤٹ کیا لیکن تب کیا جب جو ہے وہ میچ تقریباً پاکستان کے حادثے نکل چکا تھا پاکستان نے وہاب ریاض کو نہیں کھلایا تی ٹونٹی فورمنٹ میں جو ان کا ایکسپینس ہے محمد آمیر جو ہیں وہ انہوں نے دو آواز نہیں کیے انجری شاید انہوں نے ہوگی تھی لیکن میرا نہیں خیال اگر وہ آواز بھی کرتے تو اتنا وہ فرق پڑتا کیونکہ اوین مورگن جس طرح کھیر رہے تھے ڈیوین ملان جس طرح کھیر رہے تھے تو میرا نہیں خیال کوئی اتنا خاص فرق پڑتا لیکن آپ نے وہاب ریاض کو نہیں کھلایا محمد آمیر نے اس دورے سے منع کر دیا تھا وہ ہاری شروف کی ریپلیسمنٹ کے طور پر آئے تھے جب ہاری شروف ان کا ٹیس پوزیٹیو آیا تھا تو ان کی ریپلیسمنٹ کے طور پر آئے تھے وہاب ریاض جو ہے وہ پہلے سے سکورڈ میں موجود تھے تو یہ جو پاکستان کا تینک تینک ہے انہوں نے یہ سوچنا پڑے گا کہ وہاب ریاض پہلے سے تھی ٹی ٹوینٹی سکورڈ میں خاص طور میں تو آپ نے اس کا ایکسپیرینس یوزنی کیا اور پاکستان کے پاس جو ہے پاکستان نے اگر یہ سوچا ہوا تھا اماد وسیم سے نیا گیند کروانا ہے شاہین شاہ فریدی سے دوسرے انڈ سے نیا گیند کروانا ہے تو محمد عامر کو آپ نے کیوں رکھا ہے پھر وہ تو نیا گیند کرتے ہیں آپ نے شاہین سے کروانا ہے اماد سے کروانا ہے اس کے بعد حریص رووف آئیں گے ایک آور وہ کریں گے then شداب آئیں گے اماد جو ہے وہ میڈل میں آئیں گے پھر حریص آئیں گے پھر شاہین آئیں گے انڈ پہ دو آورز جو ہے وہ حریص سے کروالیجے اور وہاب ریاض سے کروالیجے وہاب ریاض بھی میڈل میں آور کریں گے وحاب ریاض اینڈ پہ آور کر سکتے ہیں ان کی ایکسپیرینس ہے میڈل میں بھی آور کر سکتے ہیں اگر آپ نے محمد عامر کو کھلایا تو آپ ان سے جو ہے وہ نہیں گین نہیں کروا رہے تو آپ نے رکھا ہی کیوں آپ پھروں نے اور ویسے بھی میرا قیاد ہے کہ وحاب ریاض کی جگہ بنتی ہے ان فیکٹو نے تینوں میچز میں رکھنا چاہیے تھا لیکن اگر نہیں رکھا تو اب پاکستان کو تیسرے میچ میں جو ہے وہ ان تا ویری فرسٹ نوٹ پاکستان کو وحاب ریاض کے ساتھ جانا چاہیے اور جب دو وگٹے ایک ساتھ ہی کر گئی تھی ڈیویڈ ملان اور آئین مورگن بڑھلے بازی کر رہے تھے دونوں لیفٹ ہینڈ بیٹسمن ہے تو محمد عفیس کو انہیں دیکھا کہ بابر آزم نے جو ہے بولنگ نہیں دی میرا خیال ہے وہ کلیر تو ہو چکے ہیں لیکن انہیں ورلڈ کپ کے لیے بچائے ہوئے کہ اگر ہم ایک خاص طور پر انگلینڈ میں انہیں بولنگ کر رہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ سے جو ہے وہ ان پر بین نائد ہو جائے تو میرا خیال انہیں ورلڈ کپ کے لیے بچایا جا رہا ہے لیکن اگر اگر اس طرح کا کوئی نہ ہوتا تو یقیناً وہ بولنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہمیں بابر آزم جو ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ انہیں ابھی کپتانی دینی چاہیے تھی میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی کہا تھا مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی طرح بھی وہ فلی تیار ہیں وہ فلی پرپیئر ہیں کہ وہ پاکستان کی کپتانی کر سکیں جس طرح کہ انہوں نے کل کپتانی کی مجھے ایسا بلکل بھی نہیں لگتا بولنگ ان کے چینج جو تھے وہ بڑے عجیب سے تھے افسخار احمد نے کل دو عوض اچھے کر دیئے تھے تو آپ نے اسے تیسرا عوض کیوں کروایا کیونکہ کرکٹ میں یہ بات جو ہے وہ فرمولا یہ کافی فیمس ہے کہ اگر کوئی پار ٹائم سپینر جو ہے وہ یا پار ٹائم بولر دو عوض اچھے کر دیتا ہے تو بھول کے بھی اسے تیسرا عوض نہ دیں یہ آپ نے کر دی اور تیسرا عوض میں انہوں نے رنز دیئے کافی اچھے خاصے رنز دیئے افسخار کی ایک تو جگہ مجھے نہیں لگتا ٹھیک ہے وہ پاور ہیٹر ہیں وہ اچھا نہیں پرفارم کر سکرے لیکن وہ پاور ہیٹر ہیں اسٹریلیا میں نے انہوں نے کافی اچھی بیٹنگ کی تھی لیکن اگر آپ نے انہوں نے ایک بولرز کے بولنگ جو ہے وہ رکھا ہوا بولنگ آر لانڈر رکھا ہے تو اس طرح کے تو عوض میرا خیال ہے شویر ملک بھی کر سکتے ہیں تو اب اس کی جگہ ایک پروپر بیٹسمن کو کھلا سکتے تھے حیدر علی کو کھلا سکتے تھے اپر لے کے جا سکتے تھے حفیظ کو تھوڑا سا نیچے شویر ملک کو بلکلی جو ہے وہ ازا پاور ہیٹر استعمال کر سکتے تھے نیچے لو اور میڈل آرڈر میں وہاب ریاض بھی اوپر آکے بیٹنگ کر سکتے ہیں ان کی بھی پاور ہیٹنگ ہے تو پاکزان کو تیسرے میچ میں جو ہے وہ دو چینج تو لازمی کرنے چاہیے ایک ایک جو ہے وہ حیدر علی اور ایک جو ہے وہ وہاپ ریاض یہ دو چینج تو اب بنتے ہی ہیں حیدر علی کا اتنا کو ایک چینج وہاپ ریاض کا جو ہے وہ یہ تو لازمی بنتا ہے حیدر علی کا اگر نہ بھی بنے تو اتنا کوئی ایشو نہیں ہوگا کیونکہ اگر آپ نے انہوں نے کھلانا تھا تو تینوں میچز کھلاتے اب افتخار کو آپ نے اگر موقع دیا ہوا ہے تو میرا خیال افتخار احمد کے ساتھ بھی چلے جائیں تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہوگا لیکن وہاپ ریاض کو تو آپ کو ضرور کھلانا پڑے گا اگر آپ نے تیسرا میچ جیت کے سیریز جو ہے وہ برابر کرنی ہیں ادروائز یہ سیریز بھی جو ہے انگلین جیت جائے گا